باپ اور بیٹھے اور الکس کے نام سے آمین مسیح میں میرے عزیز بھائیوں میری عزیز بہنوں پیارے بچوں آج ہم یہاں پہ اس لیے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ مل کر ہم اپنے ملک پاکستان اپنے پیار وطن کے لیے خداوند کریم کا شکریہ دا کرسکیں چودہ اگست کے اس موقع پر میں پاکستان کے تمام لوگوں کو جس میں رہتے ہیں جشن ازادی مبارک کہتا ہوں یہ ایک بڑا موقع ہے جس پہ ہم خداوند خدا کا شکریہ دا کرسکتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک ازاد ملک میں ازادی کے ساتھ اپنا نام لینے کی توفیق اطاف فرمائی تو میں شکریہ دا کرتا ہوں خدا باپ کا اور اس کے بعد میں شکریہ دا کرتا ہوں فضل ٹی وی کا جنہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ آج ازادی کے تعلق سے بات کی جا سکے میں شکریہ دا کرتا ہوں پاسٹر عمران فضل صاحب کا سسٹر مہوش فضل کا اور پاسٹر زبلون دانس صاحب کا جنہوں نے بڑی مہربانی فرما کر مجھے یہ موقع دیا اور میں اس کے بعد آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں اور یقین کرتا ہوں کہ آج آپ ازادی کو حقیقی معنوں میں جان پائیں گے آج آپ ازادی کے مطلب کو سمجھ پائیں گے اور آج آپ یہ سیکھ سکیں گے کہ حقیقت میں ازادی ہے کیا تو میں سب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں آپ اس بات کو جانے کے ازادی کیا ہے ازادی ہوتی کیا ہے کیا یہ کوئی عمل ہے کیا یہ کوئی پروسس ہے کیا یہ کوئی لفظ ہے یا کیا ہے ازادی آپ کس کو کہتے ہیں کہ چیز کا نام ازادی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے جب تک ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی ہم ازادی کو کسی بھی طور پر سیلیبریٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم ازادی کو اپنی زندگی میں لا ہی نہیں سکتے ہیں اور ازادی کو جاننے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے ازادی کی دیفنیشن آنی چاہیے ازادی کی تعریف آنی چاہیے کہ ازادی کیا ہوتی ہے ازادی دراصل وہ حالت ہے ازادی وہ حالت ہے جس میں ہم خاص قائد و زوابت کے تحت خاص اصولوں کے تحت خاص احکامات کے تحت اپنی زندگی کو احسن طریقے سے گزارنے کا موقع حاصل کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ازادی اور جب کبھی بھی ازادی کی بات ہوتی ہے تو یہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جہاں پہ ہم اپنی مرسی کے مطابق جو ہمارا مذہب ہم پر لاغو کرتا ہے انہیں سنو کے تحت ہم زندگی کو بسر کر سکیں تو پاکستان اسی بنیاد پر لیا گیا کہ ہم وہ رولز وہ تمام قائد و ضعابت جن کے تحت ہمیں چلنا چاہیے وہ شریعت جس پر ہمیں چلنا ہے اس کے مطابق چونکہ ہمیں موقع نہیں فراہم ہو رہے ہیں اس لیے ہمیں ایک الاغوطن درکار ہے تو آج ہم یہ سمجھیں گے آج ہم یہ جانیں گے کہ ازادی کیا ہوتی ہے ذرا ہم زندگی پر غور کریں تو زندگی دو پہلوں پر ہے ایک تو آپ کی جسمانی زندگی ہو سکتی ہے اور ایک آپ کی روحانی زندگی ہوتی ہے جسمانی زندگی کو جسمانی لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے اس کی آزادی کو بھی جسمانی لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے روحانی زندگی کو روحانی لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے اور اس کی آزادی کو بھی روحانی لحاظ سے ہی دیکھنا پڑتا ہے اب ہم سوچیں گے کہ جسم کی آزادی کس طرح سے ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم آزادی کو ذرا بہتر طور پر سمجھیں اور اس بات کو جان پائیں کہ کیا واقعی کچھ رولز ہوتے ہیں کیا واقعی خاص ایک سٹیٹ ہوتی ہے جس میں جا کر ہم آزادی کو حقیقی معنیوں میں سیلیبریٹ کر پاتے ہیں اور آزادی کو جان پاتے ہیں آزادی کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بن پاتا ہے غور کریں ذرا زمین کی گردش پر زمین تین سو پینسٹھ اشاریہ دو پانچ دنوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے اب ایسا کیوں نہیں ہے کہ وہ تین سو پینسٹھ میں کرے تین سو چونسٹھ میں کرے کبھی وہ تین سو چھاسٹھ میں کر لے اس طرح سے کیوں نہیں ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اسے ایک خاص اصول کے تحت ہی گمنا ہے اگر وہ اس اصول کو نہیں اپناتی ہے کبول نہیں کرتی ہے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے ایسے ہی آزادی میں ایک بات کا خیار رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو اس اصول کے تحت چلنا ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے اور اگر آپ اس اصول کے تحت نہیں چلتے ہیں تو یقین کیجئے آپ آزاد زندگی بسر نہیں کر سکتے اب میں آپ کو باغ ادن میں لے جاتا ہوں آپ سوچیں گے کہ ازادی کا باغ ادن کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ تو ایک الگ باغ ہے وہ تو وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت آدم کو اور ہماری پہلی ماں ہوا کو رکھا گیا تھا اور وہ تو خوشی کا باغ ہے لیکن وہاں تو ازادی ہی ازادی تھی اس کا آج کی ازادی کے ساتھ کیا تعلق ہے ملکہ پاکستان کے ساتھ تعلق کیا ہے اور باقی جو ازاد ریاستیں ہیں ان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو سمجھیں آج ہم اس بات کو جانیں کہ حقیقی معنوں میں اس کا کیا تعلق ہے اب ذرا گوھر کریں خدا نے انسان کو بنایا اپنی شبیح پر بنایا اور بنانے کے بعد خدا نے انسان کو باغ ادن میں رکھا جب خدا نے انسان کو باغ ادن میں رکھا تو خدا نے کیا کہا کہ تمام چیزیں آپ کے اکتیار میں ہیں بلکہ آپ ان پر پورا پورا اکتیار رکھتے ہو آپ جو مرضی کھاؤ جہاں مرضی چاہو جیسے مرضی رہو آپ کی اپنی مرضی ہے فری ویل دے دی خدا نے انسان کو لیکن اس کے ساتھ ایک شرط رکھ دی شرط کیا تھی شرط یہ تھی کہ آپ نے سب کچھ کرنا ہے لیکن یہ درمیان والے درخت کا پھل آپ نے نہیں کھانا اب دیکھیں ازادی ہے لیکن اس ازادی کے ساتھ کیا ہے ایک اصول ایک قانون ایک قائدہ ایک طریقہ آپ نے اس طریقے کو اس حکم کو ماننا ہے اور اگر آپ اس حکم کو مانتے ہیں تو آپ ازاد ہیں آپ اپنی ازادی کو پورے طور پر گزار سکتے ہیں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اس حکم کے تحت اپنی ازادی میں رہنا ہے آپ نے ازاد زندگی جو گزارنی ہے وہ حکم کے تحت گزارنی ہے اور جب وہ حکم توڑا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ازادی ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ دیکھیں آپ آپ کو دو طرح کی وہاں پہ ازادی ہے ایک جسمانی ازادی ہے ایک روحانی ازادی ہے جسمانی ازادی میں کیا ہے جسمانی ازادی میں ایک قانون ہے ایک قائدہ ہے ایک شریعت ہے یعنی کہ حکم خدا کے حکم کو شریعت کہتے ہیں تو وہ چاہے ایک ہو چاہے دو ہو چاہے دس ہو تو اب کیا ہے خدا نے ایک حکم دیا ہے یعنی کہ شریعت دیا ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنا ہے اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کی ازادی ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ فضل کو بھی دیکھتے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ خدا تھنڈے پہر انسان کو ملنے آتا تھا یوں ہم دو طرح کے ازادی دیکھتے ہیں ایک جسمانی ازادی جو شریعت ازادی ہے جو حکمات کے تحت ہے اور ایک فضل کو دیکھتے ہیں یعنی کہ خدا کی انسان کے ساتھ ملاقات اور فضل ٹی وی کے ذریعے سے مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اس بات کو آج سمجھ پا رہے ہیں اب دیکھیں ذرا گوھر سے کہ وہاں پہ آپ کو جو ازادی ملی ہوئی ہے جس ازادی کو آپ پورے طور پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا جس ازادی کو آپ ابزب کر رہے ہیں جو ازادی آپ کی زندگی میں ہے اس میں ایک اصول شامل ہے اور جب خدا نے دیکھا کہ ابلیس نے انسان کو بہکایا اور انسان کی ازادی جاتی رہی انسان اس باغ ادن سے خوشی کے باغ سے باہر نکل آیا تو خدا کو یہ قطعی پسند نہیں آیا کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا محبت کے ساتھ بنایا اب دیکھیں پوری کائنات کو خدا نے صرف کہہ دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گئی بن گئی آسمان بن جائے بن گئی خدا نے کہا سورج ہو سورج ہو گیا چاند ہو چاند ہو گیا ستارے ہو ستارے ہو گئے جو کچھ بھی خدا نے چاہا وہ ہو گیا پانیوں میں مچھلیاں ہو جائیں ہو گئی نباتات ہو جائیں جانور ہو جائیں سب کچھ بن گیا لیکن انسان کی دفعہ خدا نے ایسا نہیں کیا 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 اپنے ہاتھ سے مٹی گوندی اور اس کے بعد اپنی مرسی سے اس کا پتلا بنایا اس کے اندر اپنا دم پھونکا زندگی کا دم اور انسان کو بنایا تو اس انسان کے ساتھ خدا کی کتنی گہری محبت ہے خدا کو کتی پسند نہیں تھا کہ انسان گلامی میں جائے انسان اس خوشی کے باگ سے باہر نکل جائے اس لیے خدا نے چاہا کہ میں انسان کو ازاد کروں گا میں انسان کو اس گلامی سے نکالوں گا میں انسان کو اس پریشانی سے نکالوں گا میں انسان کو اس دکھ سے نکالوں گا اور خدا نے پھر اس دکھ سے نکالنے کے لیے اس پریشانی سے نکالنے کے لیے اپنے بندے حضرت ابراہیم کو چنا پہلے پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کے ذریعے جسمانی طور پر پہلے ہم بات کر رہے ہیں جسمانی طور پر جسمانی طور پر انسان کو ازادی دی وہ ان لوگوں کو جو خدا کے چنے ہوئے تھے جن کے ذریعے خدا ازادی کا کونسپٹ بتانا چاہتا تھا ازادی کی حقیقت بتانا چاہتا تھا تو اب دیکھیں کہ جب مصر کی گلامی سے انہیں نکالا گیا ہے تو پھر کیا کیا گیا مصر کی گلامی سے نکال کر انہیں شریعہ دی گئی احکامات دیئے گئے بتایا گیا کہ آپ کو اب اس زمین پر جو میں آپ کو عطا کر رہا ہوں جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس زمین پر آپ کو ان قوائد و زوابت کے تحر چلنا ہے یہ یہ اصول ہیں جن پر آپ کو اس زمین پر چلنا ہے اور اگر آپ ان اصولوں پر کاربند رہتے ہیں اگر آپ ان اصولوں کے مطابق چلتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے یہ زمین آپ کے لیے پیداوار بھی دے گی یہ زمین آپ کو اناج بھی دے گی سب کچھ دے گی اور آپ بہت اچھی اور امدہ زندگی بسر کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو یسو مسیح اس کائنات میں آتے ہیں اور آ کر انسان کو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی ازادی بھی دیتے ہیں اور تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آسات کرے گی تو یہاں پہ کیا ہے؟ یسو مسیح آتے ہیں روحانی ازادی کے لیے اب باغی ادر میں دو ازادیاں ہماری گئی تھی ایک جسمانی ازادی گئی تھی ہمارے گناہ کی وجہ سے ایک روحانی ازادی گئی تھی کہ خدا کے ساتھ ہماری ملاقات کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا تو خدا نے وہ دونوں کی دونوں ازادیاں ہمارے لیے پیدا کی خدا نے اپنے پلان میں دونوں ازادیاں دوبارہ ہمیں دے دی جسمانی ازادی بھی اس کا تجربہ بھی ہمیں کروایا اور پھر اسی قوم میں یسو مسیح کو بھیج کر روحانی ازادی کا تجربہ حاصل کرنے کا بھی انسان کو موقع دیا لیکن کئی دفعہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ازادی کی بات کو ہم جان نہیں پاتے ہیں ہم ازادی کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ازادی کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارنا نہیں ازادی کا مطلب اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خاص اصولوں کے تحت زندگی گزارنا ہے اور ایک عام انسان کے لیے ایک عام انسان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کا خیار رکھے اور مسیحی کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب ہم مسیحی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں ہر حال میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی قوانین جو بھی شریعت جو کچھ بھی لکھا گیا ہے چاہے وہ زمینی لحاظ سے حاکموں نے لکھا ہے یا آسمانی کتاب یعنی بائبل مقدس کے ذریعے سے میں پتا چلتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تب جب کہ ہم آزادی کو اچھے تکے سے اپنی زندگی میں رکھ سکیں گے اب ہم اس بات پر غور کریں گے اس بات پر دھیان دیں گے کہ ایک آزاد مسیحی جو ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کون سا مسیحی حقیقی معنیوں میں آزاد ہے تو اگر ہم لوکرسل کی معرفت لکھی گئے انجیل اس کا چھٹا باب اور اس کی اٹھائیسویں آئے سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک آزاد مسیحی جو ہے وہ کن کن کرکرسٹکس کا مالک ہے کون کون سی خصوصیات اس کے اندر ہونی چاہیے پہلے نمبر پہ خدای سمسیح فرماتے ہیں لانت کے بدلے آپ برکا چاہیں یعنی کہ ایک آزاد مسیحی کے لئے ضروری ہے کہ کوئی اگر اس کے پر لانت بھیج رہا ہے تو وہ پھر بھی دوسرے کے لئے برکا چاہے یعنی کہ آپ کسی پر لانت نہیں بھیج سکتے آپ کسی کا ملاؤن نہیں کہہ سکتے بلکہ آپ کے لئے صرف اور صرف برکا چاہنا لازمی ہے پھر خدا کا کلام کہتا ہے دشمنوں سے محبت دوستوں سے تو تمام لوگ ہی محبت کرتے ہیں لیکن خدا کا کلام کہتا ہے دشمنوں سے محبت یہ خصوصیت ہے ایک آزاد مسیحی کی پھر اگر آپ کی کوئی تحقیر کرتا ہے اگر آپ کو کوئی حقیر جانتا ہے تو آپ نے اس کی تحقیر نہیں کرنی بلکہ آپ نے سب کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے تو آپ ایک آزاد مسیحی ہیں پھر اگر آپ سے کوئی کچھ مانگتا ہے تو آپ نے اسے دینا ہے اور یہ سوچ کر نہیں دینا ہے کہ مجھے واپس ملے گا بلکہ یہ سوچ کر دینا ہے کہ خدا نے مجھے یہ تعفیق دی ہے اور میں خدا کی اس تعفیق میں باقی لوگوں کو بھی شامل کر رہا ہوں خدا کی اس برکت میں باقی لوگوں کو بھی شامل کر رہا ہوں تو یہ ایک اچھے مسیحی کی خصوصیات ہیں وہ لالش میں نہیں پڑتا وہ گمانڈ نہیں کرتا وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو دوسروں کے لیے نقصان پیدا کر سکتا ہو یا دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہو تو اب جب ہم یہ سیکھتے ہیں خصوصیات کو تو پھر ہمارے ساتھ یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ایک ازاد مسیحی نوجوان کی کیا ذمہ داریاں ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے اگر ہم رومیو تیرا ایک کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آلہ حکومتوں کے کیا رہو تابہ دار رہو تو تابہ دار رہنے کا مطلب ہی ہے کہ جو وہ کہتے ہیں آپ نے اس کو ماننا ہے اور میں خوش ہوں اس بات پر کہ حکومت نے کہا کہ آپ عبادت نہیں کر سکیں گے اور ہم نے ایسٹر کے موقع پر عبادت بھی نہیں کیا لیکن وہ ایک ایسا موقع تھا جس میں بہت زیادہ عبادات ہماری ہوتی ہیں پاک جمعہ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے گوڈ فرائی ری جیسے کہتے ہیں لیکن ہم نے وہ بھی عبادت نہیں کی ہم نے وہ ساری چیزیں صرف اس لیے نہیں کی کیونکہ حکومت نے ہمیں یہ کہا تھا آج حکومت اگر کہتی ہے ماسک پہنے تو ہم پہنتے ہیں آج حکومت اگر کہتی ہے کہ آپ کو سوشل ڈسٹنس رکھنے کی ضرورت ہے تو ہم رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور چیزوں کا بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر آپ اشارے پر کھڑے ہیں آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ریڈ سگنل آن ہے آپ ادھر نہ دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے کوئی پولیس والا نہیں ہے کوئی سارچن نہیں ہے تو آپ گزر جاتے ہیں تو اب آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ ایک اچھے مسیح نہیں ہیں کیونکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے ان تمام قوانین کو ماننا ہے جو اس ملک کے ہیں کیونکہ ازاد ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے قوانین کے تہہ چلنا ہے ازاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے اگر آپ قوانین کو نہیں مانتے ہیں تو اب ازاد نہیں ہیں اب باغی ہیں اب ازاد نہیں بلکہ باغی ہیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم ازاد ہیں تو جب ہم ازاد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تمام ان چیزوں کو ماننا ہے جو اس ریاست کے قوانین میں شامل ہیں اور جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ حقیقی معنیوں میں ازاد ہیں پھر صحیح معنیوں میں ازاد ہیں اور اگر ہم غور کریں آج تو خدا ہمیں حقیقی معنیوں میں ازاد کرنا چاہتا ہے اور پلوس حصول فرماتے ہیں کہ ہم اس دیس کے ہی نہیں ہیں اس وطن کے ہی نہیں ہیں ہم اس میں کراہتے ہیں اور آرزو رکھتے ہیں کہ ہم آسمانی دیس پہ چلے جائیں آسمانی وطن کو حاصل کریں اور یہ مسیح بھی کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جھکا تیار کرو اس کا مطلب ہے ہم اس وطن کے نہیں بلکہ آسمانی ہیں تو ہمیں آسمانی وطن کے ہونے کے ناتے آسمانی چیزوں کی آرزو کرنے کی ضرورت ہے اور میں مجھے یاد آرہا ہے اہلس سلور انہوں نے لکھا تھا ہمانس آر نوٹ فرام دس آرد یعنی کہ انسان جو ہے اس زمین کا اس دھرتی کا نہیں ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں اہلس سلور کہتے ہیں کہ انسان اس جگہ کا نہیں ہے یہ کسی اور جگہ سے آیا ہے اور اس نے کوئی گلتی کی گئی یہ کسی اور پلانٹ پہ تھا وہاں پہ اس نے کوئی گلتی کی اور گلتی کے نتیجے میں انسان کو جو ہے وہ زمین پر پھینک دیا گیا زمین ایسے ہی ہے جیسے کالا پانی کی سزا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ذرا گوھر کریں کہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے درمیان میں خوشکی کے کچھ حصے ہیں اور اس میں انسان بسا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انسان کا یہ وطن نہیں ہے یعنی کہ سائنس یہ ایک بڑا سائنس دان ہے اہلس سلور اور اس نے یہ ثابت کیا ہے اور وہ کہتا ہے میرے ساتھ کوئی مقالمہ کر لے میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اس زمین کا اس دھرتی کا نہیں ہے وہ کہیں اور سے آیا ہے کسی اور جگہ سے آیا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ذرا انسان کے سٹرکچر پر گھوھر کریں اس کے اندر جو ریڈ کی ہڈی ہے وہ باقی تمام سے فرق ہے کیونکہ یہ نائنٹی کے انگل پہ ہے بالکل اگزیکٹ اور آپ دیکھیں کہ پوری کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں ان میں کبھی بھی ریڈ کی ہڈی کا درد نہیں پایا جاتا لیکن انسان میں ہے کیوں کیونکہ انسان اس جگہ کا نہیں ہے پھر وہ مختلف طرح سے یہ ثابت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمام کائنات میں کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ جناب وہ موسمی بخار ہو گیا انہیں لیکن انسان کو ہوتا ہے انسان جو ہی سردیاں آتی ہیں تو بیمار ہو جاتا ہے جو ہی گرمیاں آتی ہیں یعنی کہ موسم جو ہی تبدیل ہوتا ہے اسے موسمی بخار ہو جاتا ہے پھر یہ اجسٹ کرنے کے لیے محول میں اجسٹ کرنے کے لیے تغدو کرتا رہتا ہے یہ ویسا محول چاہتا ہے جس محول سے اسے نکالا گیا ہے جس محول سے اسے نکالا گیا ہے اس محول کی طرح یہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تب ہی اسے نرم بستر چاہیے اسے سر کے نیچے ایک تکیہ چاہیے لیکن جاندار دیکھیں وہ انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے دوسرے جانداروں کو پھر آپ دیکھیں کہ اسے گرمی ہے تو گرمی میں اسے ایسی چاہیے اگر سردی ہے تو اسے ہیٹر چاہیے اسے اچھی گاری چاہیے جانے کے لیے اسے مکان چاہیے یہ گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ویسا محول چاہتا ہے تو آج خدا کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ اگر اس محول میں واپے جانا چاہتے ہیں حقیقی ازادی کو اگر آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو زمینی نہیں آسمانی چیزوں کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے پھر آپ کو اپنی زندگی کو خداون یسو مسیح کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے سچائی سے واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت ہے اور سچائی کون ہے یسو مسیح اور تعلق بنانے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح سے یسو مسیح نے اپنی زندگی گزاری بلکل اسی طرح سے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں اگر ہم اس طرح سے نہیں چلتے ہیں تو پھر ہم اپنے حقیقی وطن میں جس میں ہم حقیقی طور پر آزاد ہو جائیں گے پہنچ نہیں سکتے ہیں یہ غلامی کی زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی یہ غلامی کی زندگی غلامی ہی میں بدل جائے گی دوزہ کی صورت میں لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس غلامی سے حقیقی جو ازادی ہے حقیقی جو زندگی ہے اس میں داخل ہو جائیں تاکہ ہم پھر اسی طرح کا محول حاصل کر سکیں جس طرح کا محول ہمارے پاس تھا باغِ ادھن کا محول وہ والا محول خوشی کے باغ والا محول حقیقی مسرط والا محول ہم دوبارہ سے حاصل کر سکیں اور سے حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ زمین پر ہمیں وہ تمام اصولوں کو قبول کرنا ہے ان تمام چیزوں کو قبول کرنا ہے جو خداوند خدا نے ہمارے لیے تھیرائی ہیں کیونکہ باغِ ادھن سے بھی ہم اسی لیے نکلے تھے کہ ہم نے حکم نہیں مانا تھا اور یہاں سے بھی ہم اگر حکم نہیں مانیں گے تو پھر نکلیں گے تو دوزہ میں جائیں گے اور اگر ہم حکم مانیں گے تو پھر ہم یہاں سے یہ سزا سے یہ سزا ہی ہے اس سزا سے جب ہم پھر نکلیں گے تو پھر جیسے جیل میں کوئی بندہ بند ہوتا ہے تو وہ اگر قوانین کی پیال بھی کرتا ہے اچھے طریقے سے رہتا ہے تو جیل جو حکم ہوتے ہیں وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں یا اس کی سزا کم ہو جاتی ہے ایسے ہی اگر ہم نے اپنے زندگی یہاں پہ اچھے طریقے سے گزاری تو ہماری سزا کم ہو جائے گی اور ہم حقیقی طور پر حبدی زندگی کے وارث ہو جائیں گے اور یہی یہ سو مسیح چاہتے ہیں اور یہی حقیقی آزادی ہے خدا انداب سب کو بڑھ کر دے جشنِ آزادی مبارک